السلام علیکم میں ہوں سہیلا آپ دیکھ رہے ہیں سہیلا کی رسوئی آج ہم بنائیں گے یمی یمی ایک کری شاہی ایک کری آپ نے کبھی اس طرح سے پہلے بنائی ہے کمنٹ میں ضرور بتانا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں شاہی ایک کری یا ایک کورما بناتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آٹھنڈے لے لیں گے ایک لیٹر پانی میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا اس میں ایڈ کر دوں گی میں انڈے ڈال دوں گی ہاف سپون نمک ایڈ کر دیں گے یہ دو بڑے سائز کے آلو چھیل کے آٹھ ٹکڑوں میں کر لیے اچھے سے انڈے بھی واش کیے آلو بھی واش کیے اور ایک جگہ اُبالنے رکھ دیں گے یہ بوئل ہو جائیں گے اتنے ہم دوسرا پین لے لیں گے ایک سٹیبل سپون ہوئل لیں گے اس میں دو بڑے پیاز دو ٹاماتر آٹھ دس لہسن کی کلیہ دو انچ ادرک کا ٹکڑا دو ہری میرچ سوفٹ کر لیں گے اور یہاں لیں گے ہم ایک پلیٹ میں آٹھ دس بادام دس بارہ چھوٹی لائچی ایک مٹھی ناریل ایک ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ یہ سب اس میں ڈال دیں گے اور سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے ہم سوفٹ ہو جائے گا پھر گرینڈ کر لیں گے اس کو اس کو اچھے سے پکا کے سوفٹ کر لیں گے اور ہم اس کو پیس لیں گے مجھے یہ گرم مسالہ کا جار تھا میں نے گرم مسالہ پیسا تھا اسی میں ڈال کے اسے پیس لوں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پیسٹ ہمارا بن گیا وہی سیم پین لے لیں گے اس میں تھوڑا سا اویل ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون اور یہ مسالہ ایڈ کر کے اس میں کچھ پیسے مسالے کے لیں گے بیسک مسالے مکس کریں گے پہلے اس کو اچھے سے تھوڑا سا پانی اسی جار میں ڈال کے اس کا بھی پانی کچھ بھی ویسٹ نہیں کریں گے اسی میں پانی ملا کے اڈ کر دیں گے ہافی سپون میرچی پاورڈر ہافی سپون حلدی پاورڈر ہافی سپون سالٹ کیونکہ ہم نے انڈوں میں اور آلو میں نمک ڈال دیا تھا مسالے کا ہے یہ نمک اور ہافی سپون دھنیا پاورڈر اس میں سے ہم یہ نکال لیں گے آلو سائیڈ کر لیں گے اور انڈے چھیلیں گے یہ انڈے چھیلنے کی نئی ٹریک ہے کلاس میں ڈال کے ایسے ہی لائیں گے خود پہ خود انڈا چھیل جائے گا بہت جلدی انڈے چھیلتا ہے ایک بار اس طرح سے انڈے چھیلیں بہت جلدی کام ہوتا ہے اور انڈا ٹوٹتا بھی نہیں کریک بھی نہیں آتا اس طرح سے چھیلنے سے میں ہمیشہ سے چھیلتی ہوں دیکھو کتنے اچھے سے چھیل جائے بلکل بھی انڈا میں کریک نہیں آتا اور کمنٹ میں ضرور بتانا آج سے پہلے آپ کو یہ پتا تھی مسالہ بھونتے رہیں گے شیٹیں بہت اڑتی ہیں مسالے کی سیماج پہ ڈھک کے پکاتے رہیں گے چمج بھی چلاتے رہیں گے ایک دوسری کڑھائی لے لیں گے اس میں تھوڑا سا تیل ایڈ کریں گے ریفائنڈ آئل ایک کپ مکھانا یہ فرائی کر کے رکھ لیں گے سائیڈ میں یہ لاسٹ میں یوز کریں گے ہم اس کا قرارے ہونے تک فرائی کر لیں گے اس کو اب اس میں ہاف ٹی سپون حلدی گیر کے اور اس میں انڈے فرائی کر لیں گے گولڈن ہونے تک اچھا سا کلر آنے تک اور انڈے اچھی سی سکین اس کی اوپر سے بن جائے ایسے انڈے فرائی کریں گے انڈے فرائی ہو جائیں گے پھر اس میں ہم آلو فرائی کریں گے اور ہاں فرینڈز چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کمنٹ پور کیا کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے لائک کمنٹ کرنا بھی بلکل فری ہے ہم دیکھو کتنا پیارا کلر آیا اس میں انڈوں کا اور اس کو آلو بھی گیر کے اس میں فرائی کر لیں گے اچھا سا کلر آنے تک ویسے تو آلو پکے ہوئے ہیں بوائل کیے تھے ہم نے سوفٹ ہو گئے تھے پس اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے ایک گریوی کا یہ اوائل میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اس میں سے یہ فلیور فول اوائل ہے اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے ہم گریوی میں کیونکہ اوائل ہم نے بہت کم گیر آتا گریوی میں اور اب اس کو گیر کے تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے مکس کریں گے تھوڑا ایڈ بھی وہ انڈے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے گریوی بہت گاڑ ہی ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جو انڈے اور آلو ہیں اس میں تھوڑا مسالہ جذب ہو جائے فلیور بڑھ جائے اس لیے اس میں پانی ڈال کے سیماج پہ دس منٹ پندرہ منٹ سیماج پہ رکھ دیں گے ڈھک کر پانی ایڈ کریں گے مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے فرینڈز میری ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں یہ شاہی ایک کری ہے بہت مزے کی بنیتی اویل سیپریٹ ہونے تک ڈھک کے پکا لیں گے بیچ بیچ میں چیک کرتے لیں گے اویل سیپریٹ ہو چکا ایک کری ہماری تیار ہو گئی یہ مکانہ جو ہم نے فرائے کیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے ہرے دھنیے سے گارنشنگ کر لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کریں گے اس کو بہت ٹیسٹی ایک کری بنیتی فرینڈز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اور ہاں فرینڈز مور ویڈیوز لنک آئی بٹن میں ہے